آج میں لے کے آئے ہوں آپ لوگوں کے لیے ریسٹورنٹ سٹائل کی بالٹی دال بہت ہی مزیدار ہوتی ہے چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ پاپر کے ساتھ سلات کے ساتھ اس کو آپ سرف کیجئے بنائیے اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہمیں چاہیے مونک اور مسور کی دال ایک ایک کپ ہم یوز کریں گے اور اس کے ساتھ ہم یوز کریں گے ویجیٹیبلز جس میں ہم نے شملہ مرش لی ہے ایک عدد تین عدد ٹیمارٹر ہری پیاس تین عدد ہری مرش دو سے تین عدد ہم لیں گے اور تمام چیزوں کو چاپ کر لیں گے باریک باریک چاپ کر لیں گے پیولی ہوم میٹ کے ہم اس میں یوز کریں گے تمام اسپائسز اسپائسز میں میں یوز کروں گا کسی ہوئی لال مرش نمک کسوری میتھی ایک کھانے کا چمچ رائی اور کلونجی ایک کھانے کا چمچ زیرہ ایک کھانے کا چمچ لیسن تین سے چار جوے ثابت لال مرش دس بارہ در اور دیسی گھی اور سیک کا چکن پاوڈر بھی ہم یوز کریں گے تو اسٹارٹ کرتے ہیں اب اپنی کوکنگ سب سے پہلے پین میں میں لے رہوں آئل تقریباً چوتھائی کپ سے ہاف کپ اور اس آئل میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے لال مرش تاکہ ہم اس کا کلر نکال سکیں اچھے سے اس کا کلر آئل میں آ جانا چاہیے اس کے بعد پھر ہم اس میں ون بائی ون سائز چیزیں ایٹ کریں گے جس میں ایک کٹی ہوئی ہری مرش اور تین عدد کٹ لگی ہوئی ہری میں ڈال دیں گے شملا مرش ایٹ کریں گے ٹیمارٹر باریک چاپ کی ہوئے وہ ہم ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہری مرش کا جو پارٹ ہم نے ہرا والا پارٹ ہے وہ ہم نے ایٹ کرنا ہے سفید والا پارٹ ہم رکھ لیں گے تڑکے کے لئے وہ ہم آخر میں تڑکے میں یوز کریں گے اب اس کو اچھے سے مکس اپ کیجئے مکس اپ کرنے کے بعد اس کو آپ نے ٹیمارٹر کو ہلکا سا میش کرتے رہنا ہے تاکہ ٹیمارٹر اچھے سے میش ہو جائیں اور جب ٹیمارٹر آپ دیکھیں ہلکے ہلکے میش ہو گئے ہیں پانی چھوڑ دیا ہے ٹیمارٹروں نے تو پھر ہم اس میں آٹ کریں گے تمام سپائسز اب میں اس میں ڈال رہا ہوں کسوری میتھی اس کے ساتھ ہی ہم اس میں آٹ کر دیں گے اس کے بعد ہلدی نمک استعمال ہوگا ایک آرڈنگ جو اور فلیور آپ ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو آپ کھاتے ہیں اس حساب سے اس کے بعد پیولی ہومیٹ کی ہلدی جس سے بہت زبدت سا آپ کا کلر آتا ہے اور ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب اچھے سے اس کو آپ مکس اپ کرتے جائیے تاکہ آپ کا مسالہ خوب اچھے سے بھن جائے اور ٹیمارٹر جو ہے اس کو میش کرتے رہیں گے اس کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے ہلکا سا پانی تاکہ ہمارا مسالہ اچھے سے بھن جائے پانچ دس منٹ بھوننے کے بعد چکن پاورڈر کا استعمال کریں گے سیک کا چکن پاورڈر تقریبا ایک کھانے کا چمچ ہی ہم آٹ کریں گے اور اس کو کریں گے اچھے سے مکس تاکہ ہمارے چکن پاورڈر مسالے میں اچھے سے مکس ہو جائے اور جب تک یہ ہمارا مسالہ بھن رہا ہے اب ہم کیا کریں گے اب لیں گے ہم ڈال ڈال کو میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے دونوں ڈالیں اور اس کو خوب اچھے سے ڈالوں کو مسالے میں مکس کرنا ہے تاکہ تمام مسالہ اور ڈال ایک جان ہو جائیں اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے پانی پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ بس ڈال جو ہے آپ کی وہ سوفٹ ہو جائے اور کتنی پتلی چاہیے گاڑی چاہیے وہ آپ اپنا اندازہ کر لیجئے گا آپ کور لگا کے اس کو پندرہ بیس منٹ پکنے دیں گے ہلکی آنٹ پر لیجئے جناب تو ڈال ہو گئی ہمارے پاس تیار بہت ہی زبدس مزیدار اور آپ کہلیں کہ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ بہت بہترین اس کا کومنیشن ہے اب تڑکے کی بار یہ ہے تو ڈال کو ہم سائٹ پر رکھتے ہیں فرائر پان لیں گے اور اس میں اب ہم دیسی گھی کا تڑکہ لگائیں گے تو بالکل جی دیسی گھی میں نے لے لیا ہے ایک کپ سے ہاف کپ اور اگر آپ چاہیں تو دیسی کی نہیں کھاتے تو آپ آئل لے لیجئے اس کے بعد اس کو اچھے سے ہم نے کیا کرنا ہے ملٹ ہونے دینا ہے اور ملٹ ہونے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے باریک چاپ کیا ہوا لیسن ٹھیک ہے بالکل فائن چاپ کیا ہوا لیسن پانچ سے چھے جوے وہ میں نے اس میں آئٹ کر دی ہیں اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گا زیرہ تقریباً ایک کھانے کا چمچ زیرہ ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا کڑکڑائیں گے کڑکڑانے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے سابت لال مرچیں پیورلی ہوم میٹ کی سابت لال مرچ کلر دیکھیں کتنا زبدست ہے اور یہ دس پارہ عدد ہم ڈالنے کے بعد اب اس میں ہری پیاس کا وائٹ پارٹ آگے کا پارٹ ہم ایلت کر دیں گے اور اس کو خوب اچھے سے فرائے کریں گے یہاں تک کہ ہمارا تڑکہ پیاس براؤن ہو جائیں گے اور تڑکہ ہمارے پاس فل تیار ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس کو تڑکے کو ڈال میں لگانا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم کریں گے پریزنٹ تو چلیے جی تڑکہ لگاتے ہیں اور تڑکہ لگانے کے بعد دیسی کا گھی کا تڑکہ جب ہم لگاتے ہیں تو دال کا ذائقہ بہت لا جواب آتا ہے اور اس کو پراتے کے ساتھ سارف کیجئے چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ جس طرح سے بھی آپ کریں تڑکے کو لگا کے اچھے سے دال میں مکس کر دیا ہے آپ باری ہے اس کی پریزنٹیشن کی تو اس کو میں پریزنٹ کروں گا جناب بالٹی میں میرے پاس بالٹی موجود ہے تو چلیے جی اب اس کو ہم بالٹی میں ڈال کے اور اس کو سرف کریں گے اور تھوڑا سا تڑکہ میں نے روکا تھا تاکہ ہم اوپر جب پریزنٹ کریں گے تو اس کے اوپر ہم تھوڑا سا تڑکہ اگن لگائیں گے چلیے جی تو یہ تڑکہ لگا دیتے ہیں دیسی گھی اور ساری چیزوں کا تڑکہ لگانے کے بعد اب اس کو آپ سرف کریں گے بوائل رائس یا زیرہ رائس کے ساتھ سکے وے پاپر کے ساتھ سلات کے ساتھ اور اچار بھی رکھ سکتے ہیں تو انجوائی کیجئے گا آج کی بہت ہی مدیدار سی دال سبسکرائب کیجئے گا ہمیں ضرور بتائیں گا آپ کو آج کی ریسپی کیسے لگی اجازت دیجئے اللہ اللہ